بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز صلی اللہ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے ہم نے جو سبق شروع کرنا ہے جو ہمارے چپٹر ہے اس کا عنوان ہے ہاکی ٹھیک ہے آپ کو معلوم ہے کہ ہاکی جو ہے یہ ایک مشہور کھیل ہے ٹھیک ہے اور کھیل جو ہوتا ہے آپ کو معلوم ہے کہ انسان کی صحت کیلئے جسمانی صحت کیلئے بہت مفید ہوتا ہے ٹھیک ہے نہ صرف یہ کہ ایک کھیلاری جو ہوتا ہے ایک سپورٹس مین جو ہوتا ہے وہ فیزیکلی بہت سٹرانگ ہوتا ہے جسمانی لحاظ سے بہت سہت مند ہوتا ہے بلکہ کھیل جو ہے انسان کو وہ صفر بھی سکھاتا ہے ٹھیک ہے کہ کھیلی میں انسان کھیلتے ہیں تو بہت سور کمنا پڑتا ہے بہت پیشنس انسان کے اندر آتی ہے ٹھیک ہے اور اسی طرح کھیل کے ذریعے انسان اپنی غلطی سے سبق بھی حاصل کرتا ہے کہ جب وہ انسان کھیل رہا ہوتا ہے تو بہت سارے غلطیاں کر جاتا ہے جس کے وجہ سے وہ اس کو ہار کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اس کے بعد وہ اپنی غلطیاں وہ درست کرتا ہے اور اس کے بعد جیت اس کا مقدر بن جاتی ہے اسی طرح ہمیں یہ سبق ملتا ہے کھیل سے کہ ہمیں بھی اپنی زندگی میں جو آپ سے غلطیاں ہوتی ہیں تو ہم کامیاب تک ہو سکیں گے جب ان غلطیوں سے ہم سبق حاصل کریں ٹھیک ہے تو آئیے بچوں اس کے بعد ہمیں شروع کرتے ہیں کھیلوں کو انسانی زندگی میں بہت تحمیل حاصل ہے ٹھیک ہے یعنی کھیل انسانی زندگی میں بہت اہم ہوتے ہیں کیوں کھیل سے جسمانی صحت بہتر ہوتی ہے کیونکہ کھیل سے کیا ہوتی ہے انسان کی صحت جسمانی صحت وہ اچھی ہو جاتی ہے بہتر ہو جاتی ہے یہ بات دیکھنے میں آئی ہے کہ کھلائیوں کے کھلائی عام لوگوں کی نسبت جسمانی اعتبار سے زیادہ مضبوط اور تبانہ ہوتے ہیں کیونکہ جسمانی اعتبار سے ان کا جسم جو ہوتا ہے وہ زیادہ مضبوط ہوتا ہے اور تبانہ ہوتا ہے صحت مند ہوتا ہے جسمانی صحت کی صاحب صاحب کھیل اخلاقی تربیت کا بھی ایک مؤثر ذریعہ ہے کیونکہ یہ لکھو مؤثر مؤثر نہیں ہوا بلکہ ساگر نیچے زیر آئے گی ایک مؤثر یعنی اثر کرنے والا کیونکہ اخلاق پر بھی کھیل بہت زیادہ اثر ڈالتے ہیں کیونکہ اس سے اخلاقی تربیت ہوتی ہے کھیلوں سے کھیلاری کو کھیل کے اصول و قوائد کی بابندی کرنا سکھائی جاتی ہے کھیلاری کو کھیل کے اصول و قوائد کی بابندی کرنا سکھائی جاتی ہے کہ جو بھی کھیلاری ہوتا ہے اس کو کیا سکھائی رہتا ہے کہ تم نے کھیل کے اصول اور قوائد جو ہیں جو قائدیں ہیں اس کے اور جو اصول و زبابی تھے ان کی تم نے بابندی کرنی ہے کیونکہ ایک کلاری کھیلتا تو جیت کیلئے ہے مگر جب وہ ہار آتا ہے تو اپنی ناکامی کو خوش دلی سے قبول کرتا ہے ہر کلاری کسی لیے کھیلتا ہے تاکہ میں جیت لوں لیکن اگر وہ ہار جائے تو بجائے اس کے کہ وہ تمیزی کرے اس کے اخلاقی دربیت بھی ہوتی ہے کہ وہ اپنی ناکامی کو خوش دلی سے قبول کرتا ہے یعنی اس کے اندر صفح آتا ہے اپنی کمزونیوں کو پاہو پاہ کر اگلی مقابلے کیلئے تیار ہو جاتا ہے ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا اپنی کمزونیوں نوٹ کرتا ہے وہ اور پھر اگلی مقابلے میں ان کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس طرح وہ جیت جاتا ہے اچھا یوں کھے کے وجہ سے کہ ایک کلاری میں فراخ دلی کیا ہوتی ہے اس کے اندر فراخ دل دل اس کا کشادہ ہو جاتا ہے فراخ ہو جاتا ہے فراخ کا مطلب کیا ہوتا ہے کشادہ ہونا دل بار ہو جاتا ہے بلند حوصلہ کی حوصلہ کا بلند ہونا اور جہدی مسلسل کی صلاحیتیں پیدا ہوتی ہیں مسلسل محنت کرنا جہدی مسلسل مسلسل کوشش کرنا مسلسل محنت کرنے کی صلاحیتیں پیدا ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو بچوں آج کیلئے اتنا ہی کل سے ہم اس کو آگے سے جاری کریں گے انشاءاللہ تب تک لئے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ